السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم بیس فیس 6.0 نیورولجیکل بیسز و بیہیوئر کے لاسٹ لیسن لیسن نمبر 45 کو ڈسکس کریں گے ہائر آرڈر برین فنکشننگ یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے یہ کچھ ایکسپریمنٹس دی ہوئے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے برین ہیمی سیفرز 2 برین اور 1 کہہ رہے کہ برین میں موجود دو لوگز موجود ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ان کو رائٹ ہمی سیفرز اور لیفٹ ہمی سیвер کہتے ہیں رائٹ ہمی سیفرزز بوڈی کے لیفٹ پارٹ کو اور کنٹرول کرتا ہے اور لیفٹ ہمی سیفرز بوڈی کے رائٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی دونوں کا اپنا اپنا فنکشن ہے بہت سے ریسرچرز کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ دو مختلف برین ہیں یا ایک ہی برین کا حصہ ہیں سپیچ جو ہے لیفٹ ہمی سیفر سے اور جو سپیشل فنکشن ہے وہ رائٹ ہمیسفیر سے کنٹرول کیا جاتے ہیں اس پر مزید ریسرچ جاری ہے اس میں بندہ جو ہے سپیشل فنکشنگ قدم میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں یعنی کہ دونوں ہمیسفیر کے اپنے اپنے کام ہیں اس لیے سائنٹس جو ہے ریسرچرز ہیں ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مختلف برین ہیں تو ریسرچ جاری ہے اس پر باقی یہاں سے دیکھتے ہیں ہینڈیڈنیس سے اچھا فیرسرس کے اندر جو ایریا ہے اس چپٹر کا اس کے اندر جو ہے سمری بیان کی گئے پچھلی لیسنز کی تو اس کے علاوہ جو چیزیں امپورٹنٹ کرنے والی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہینڈیڈنیس اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے گوابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے یہاں طور پر رائٹ ہینڈ ہوتا ہے مثلا ہم رائٹ ہینڈ سے لکھ سکتے ہیں لیکن لیفٹ ہینڈ سے اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے جس طرح رائٹ ہینڈ سے لکھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں مثلا وہ لیفٹ ہینڈ سے بہتر لکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سے وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں test for language and other function یہاں پہ ہم وارڈا تیسٹ وادا اور زائدل لینس تیسٹ کو بیان کریں گے وادا تیسٹ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس میں آرٹری کے ذریعے سوڈیم امائلیٹ کو ایک ہمی سفیر میں ڈال دیا جاتا ہے مجبب دو ہمی سفیر آ رہے ہیں دونوں کے ایک آرٹری جا رہی ہے تو ان دونوں میں سے ایک آرٹری کے ذریعے ایک ہمی سفیر میں ہم سوڈیم امائلیٹ ڈال دیتے ہیں اور اس ہمی سفیر کو ہم انیسٹھائز کر دیتے ہیں ہینکس کی ایکٹیوٹی رکھ جاتی ہے اس طرح دوسرے ہمی سفیر کی ایکٹیوٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے میں جو ایک ہمی سفیر ہے اس کی ایکٹیوٹی کیا ہے کیا کیا وہ چیزیں پرفارم کر سکتا ہے کونسی فنکشنیم پر اس پر اثر پڑتا ہے زائیڈل لینز کے اندر کہہ رہا ہے کہ ان لینز کے ذریعے صرف ایک ہمی سفیر ایک ایمیجز دکھائی جاتے ہیں مطلب اس طریقے سے یہ لینز لکھایا جاتا ہے ایک ہمی سفیر تک ایمیجز جاتے ہیں دوسرے کو نہیں جاتا ہے پھر پوچھے جاتا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پھر دوسرے ہمی سفیر کو صرف ایمیجز جاتے ہیں پہلے کو نہیں جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے بندے سے کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے آگے یہاں پہ یونیلیٹرل سنسری نیگلیک یعنی کہ ون سائیڈ نگلیکٹ اس کے اندر ایک سائیڈ کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اس میں بندہ سپیشل فنکشننگ سہی طرح نہیں کر سکتا اس میں بندہ ایک سائیڈ کی انفو کو اٹینڈ نہیں کر پاتا سمجھ نہیں پاتا اگر کہہ رہا ہے کہ ڈیمیج رائٹ سائیڈ میں ہے تو لیفٹ سائیڈ کی چیزوں کو وہ اگنور کر دے گا اسی طرح اگر لیفٹ سائیڈ میں دیمیج ہے تو وہ رائٹ سائٹ کی جزوں کو اگنور کر دے گا ایسے لوگوں کو جب گھڑی کی تصفیر بنانے کو کہا جاتا ہے تو وہ آدھی گھڑی کی تصفیر بناتے ہیں پلیٹ کے اندر ایک سائٹ سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے کھا لیتے ہیں اسی طرح جو میلز ہیں وہ آدھی سائٹ سے شیف کرتے ہیں آدھی سائٹ سے چھوڑ دیتے ہیں فیمل جب لپسٹک لگاتی ہیں تو آدھی سائٹ پر لپسٹک لگاتی ہیں اور آدھی سائٹ کو اگنور کر دیتی ہیں آگے یہاں پہ لوبز کی بات کر رہا ہے فرنٹل لوب کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اوربیٹو فرنٹل لوب کے فنکشننگ کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس کی امپورٹنس بتائے گئی ہے اوربیٹو فرنٹل لوب وہ ایریاز ہیں جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈیفرنٹ چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں جس طرح ججمنٹ ہو گئی پرسنیلٹی ہو گئی فور سائٹ ہو گئی ریشنیلٹی ہو گئی ان سب کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اس حصے کو ایکسیسیو کوگنیٹیو ایریہ بھی سوری ایکزیکیوٹیو کوگنیٹیو ایریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہی ایریہ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے باقی یہ انہوں نے بنا کے دکھائے گئے یہ لیفٹ و ریٹ ہمسیوئر کی ڈیفرنٹ فنکشننگ کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے آگے یہاں پر ایک دو ایکسپیرمنٹ بیان کی گئے ہیں ایس سچ ایمپورٹنٹ نہیں یہ میں ان کو سکپ کروں باقی یہاں پہ سارا جو ہے کورس کا ریکیپ ہے پچھے لیسن ون سے لے کر فورٹی فائف تک ہم نے جو کچھ بھی اب تک ڈسکس کیا ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے ویورز الحمدللہ ہم نے پیس فائے سکس فن زیرو کے تمام لیسنز جو ہیں کور کر لی ہیں فائنل ٹرم کے لیسنز بھی الحمدللہ کور ہو گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے فائنل ٹرم میں لیسنز جو تھے نا کچھ حد تک کچھ تو لیندھی بہت تھے کچھ جو ہیں کافی کمپلیکس لیسنز ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کیا ہے کہ جتنا سادہ ان کو بنایا جا سکے بنائیں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایزی بنا سکتے ہیں جن کو ہم سمپل بنا سکتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو ہم سمپل نہیں بنا سکتے ایزی ٹیزی ان کو یاد کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اس کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جو ان کو ایزی ٹیزی یاد کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی میں نے ان کو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سمپل ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے سمپل کر کے بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو کونسپٹ کلیر ہو اور وہ چیزیں جو میں نے بتائیں گا وہ ذہن میں رہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لئے یہ اگزامز میں ہلفل ہوں گا ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ